بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حواتین و حضرات بھارت اور چین کا سرحدی تنازعہ اور سرحدی کشید کی بظاہر یہ ایک شدید جنگ کا اور ایک بڑی جنگ کا پیش ایمہ نظر آ رہا ہے لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہے بلکہ یہ بھارتی میڈیا کا ایک اس کو اچھالنا اور اپنی حکومت پر دباؤ ڈالنا یہ صرف اور صرف میرے مطابق ایسا ہے کہ اس میں پاکستان کے اوپر کوئی نیا ایڈونچر کرنے کا منصوبہ ہے یہ جو بھارتی افواج ہیں اپنی حفظ مٹانے کے لیے یہ پاکستان کے ساتھ کوئی نیا تنازعہ یا نئی کشیدگی کو ضرور ہوا دیں گے اور یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں اور پاکستان کی لائن اف کنٹرول پر چیڑھانی کو مزید بڑھائیں گے اور پاکستان کے اندرونی خلف شار کو بڑھاتے ہوئے پاکستان میں انارکی اور بد امنی کو فروغ دینا چاہتے ہیں عزیزہ نگرامی یہ جو چین بھارت سرہدی کشیدگی ہے یہ سراسر بھارتی میڈیا کا پروپیگنڈا ہے شور ہے ورنہ حکومتی سطح پر ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں لیکن بھارتی میڈیا ان کو خراب کرنے کی پوری پوری کوشش کر رہا ہے یورپین و عبادیتی دور کے بے شمار متنازعہ علاقائی اور سرحدی معاملات میں سے ایک مسئلہ چین اور بھارت کی چار ہزار کلومیٹر لمبی سرحد بھی ہے اس کا ایک سرہ مشرق میں سکم اور ناچل پردیش اور دوسرا سرہ مغرب میں لداخ تک پھیلا ہوا ہے ایشیا کے ان دو بڑے ممالک کے درمیان اتنی لمبی اور دشوار گزار پہاڑی سلسلوں میں سے گزرتی ہوئی سرحدی لکیر کو انیس سو چودہ میں برطانوی سامراج نے اپنے مفادات کے تحت کھینچا تھا اس میں نہ تو بھارتی اور نہ ہی چینی عوام کی رائے شامل تھی کیونکہ اس وقت ہندوستان ایک برطانوی نو عبادی تھا اور چین میں اندرونی حلفشار کی وجہ سے کوئی مضبوط مرکزی حکومت نہ تھی ان حالات سے فائدہ اٹھا کر برطانیہ نے ایسے کئی علاقے بھی ہندوستان میں شامل کیے جو تاریخی اور ثقافتی تبار سے کئی صدیوں سے چین کا حصہ چلے آ رہے تھے انیس سو انچاس میں چین میں کیمنسٹ حکومت کے قیام کے بعد چین نے اپنے تمام ہمسائے ممالک کے ساتھ ایک واضح اور مستقل نشاندہی کی بنیاد پر سرحدے تیہ کرنے کا سلسلہ شروع کیا تقریباً اٹھارہ ممالک ہیں جن کے ساتھ چین کی زمینی اور سمندری سرحدیں ملتی ہیں گوجستہ تقریباً چھے دہائیوں میں چین ان تمام ممالک کے ساتھ بچیدہ اور طویل مذاکرات کے ذریعے سرحدوں کی متفقہ نشاندہی کر چکا ہے صرف بھارت ایک ایسا ملک ہے جس کے ساتھ اس کا ابھی تک سرحدی تنازعہ چلا آ رہا ہے اس سنازعہ کی وجہ سے دونوں ملکوں میں انیس سو باسٹھ میں جنگ ہوئی مگر اس جنگ سے یہ مسئلہ حل نہ ہو سکا چین کا ابھی تک دعویٰ ہے کہ بھارت نے اس کے نوے ہزار مربع کلومیٹر لاکے پر قبضہ کر رکھا ہے سرحد کے ساتھ ساتھ تائنات دونوں ملکوں کے فوجی دستے کبھی کبھی متنازعہ علاقوں میں داہل ہو جاتے ہیں اور یوں دونوں ملکوں کے فوجی آمنے سامنے آ جاتے ہیں یہ سلسلہ بعض اوقات کئی ہفتوں بلکہ مہینوں پر محیط ہوتا ہے مگر انیس سو پچھتر کے بعد سے دونوں ملکوں نے گولی چلانے سے احتضار کیا اور مسئلہ باتچیت دلائل اور ڈپلومیسی سے حل کرنے کا عظم کیا دوہزار سترہ میں سکم بھٹان اور چین کی سرحدوں کے سنگم پر واقعہ ڈوکلام مرتف ستہ مرتفع پر اٹھنے والا تنازعہ تھا بھارت اور چین کے فوجی دستے ایک دوسرے کے آمنے سامنے تقریبا نو ماہ تک کھرے رہے اس دوران دھکم پیل گنسہ بازی یا پتھروں کا استعمال بھی ہوتا رہا آہرکار یہ مسئلہ حل ہو گیا اب بھارتی میڈیا اسے اتنا بڑا اچڑا کر پیش کرتا رہا ہے کہ معلوم ہوتا ہے بھارت اور چین کے مبین ایک اور سرحدی جنگ ہونے والی ہے اس طرح کا ایک تنازعہ حال ہی میں لداخ میں کھڑا ہوا بھارت کا دعویٰ ہے کہ چین کے کچھ فوجی جوان لداخ میں سرحد پار کر کے ایسے علاقے پر قابض ہو گئے جو بھارت کا علاقہ ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ چار ہزار کلومیٹر سرحد پر ایک نہیں متعدد علاقے ایسے ہیں جن کی بقاعدہ نشاندہی نہیں ہوئی مگر دونوں ممالک ان کے دعویدار ہیں ان پر اپنی ملکیت ثابت کرنے کا واحد طریقہ فوجی گشت ہے کبھی بھارتی فوجی ان علاقوں میں گھس آتے ہیں اور کبھی چینی فوجی مشترکہ سرحد پار کر کے متنازع علاقوں میں چینی فوجی جوانوں کے گھس آنے کے واقعات خلاف معمول نہیں انیس سو باسٹھ سے اب تک ایسے سینکڑ واقعات ہو چکے ہیں اور ایسے مسائل کو حل کرنے کا ایک میکنزم موجود ہے اس لیے میڈیا میں ان کو ہوا دینے کی ضرورت نہیں نریندر مودی نے نامزدگی کے فوراں بعد پہلا بیان یہ دیا تھا کہ منتحب ہونے کے بعد پاکستان اور چین کو سبق سکھاؤں گا وجہ یہ تھی کہ بھارتی میڈیا نے دوہزار تیرہ اور چودہ میں بھارت سرحدی کشیدی کو اتنا بڑا اچرا کر پیش کیا تھا کہ یہ بھارت میں دوہزار چودہ کے پارلیمن انتحابات کا ایک اہم ایشو بن گیا نریندر مودی نے اپنی انتحابی مہم میں اس ایشو کو اچھال کر انتحاب پسند ہندووں کے ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کی تھی اپریل دوہزار چودہ میں چین بھارت سرحدی علاقوں حصوصاً لداخم صورتحال کو بھارتی میڈیا نے بیان کرتے وقت مبالغہ عرائی کی تمام حدیں پار کر ڈالیں حالانکہ یہ ایک معمول کی درن اندازی تھی اس دفعہ موسمِ گرمہ کے آغاز میں چین کی سرحدی فوج نے اپنے معمول کے گشت نمالے تو چار ہزار کلومیٹر لمبی سرحد چار مقامات ایسے تھے جہاں دونوں ملکوں کے سرحدی دستوں کے مبین مدبیر ہوئی ان میں ایک مشرق میں سکم اور بھٹان کی سرحدوں سے ملنے والا چند مربع کلومیٹر کا علاقہ ہے چین اور بھارت کے لیے یہ علاقہ جنگی اہمیت کا حامل ہے اس پر قبضہ کرنے کے لیے بھارت نے کچھ سڑکیں اور راستے تمیر کیے ان میں سے ایک سڑک نپال سے گزرتی ہے اس پر نپال نے بھارت سے الگ احتجاج کیا ہے باقی تین مقامات لداخ میں واقع ہیں بھارت کا الزام ہے کہ چین نے لداخ میں چین بھارت سرحد جسے لائن آف ایکچول کنٹرول کہا جاتا ہے کو عبور کر کے ساٹھ کلومیٹر رقبے پر قبضہ کر لیا ہے بھارتی فوجیوں نے جب چینیوں کو پیچھے دکیلنے کی کوشش کی تو انہیں مضاہمت کا سامنا کرنا پڑا اس کی اطلاعات نشر کرتے ہوئے بھارتی پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا نے رائی کا پہاڑ بنا دیا اور یہ تک پروپیگنڈا کیا کہ کرونا وائرس کے مسئلے پر دنیا کی تنقید سے بکھلا کر چین بھارت پر فوجی دباؤ ڈال کر اپنی طاقت منوانا چاہتا ہے اسی طرح ساؤڈ چائنہ سی میں چینی اکمر نے امریکہ کی اشتیال انگیزیوں پر جو وارننگ جاری کی بھارتی میڈیا نے اسے بھی لدہ کی صورتحال سے جوڑ دیا اس محاضرائی کی اصل وجہ بھارت کی طرف سے سرحد کے ساتھ سڑک اور پلوں کی تعمیر ہے ان سڑکوں اور پلوں کی تعمیر کا مقصد چین کی سرحد کے ساتھ ملنے والے علاقوں میں بھارتی افواج کی نکل و حرکت کو آسان بنانا ہے عزیزہ نگرامی چین نے نہ تو اپنا محض ردعمل ظاہر کیا ہے اور چین کے اس ردعمل کے نتیجے میں بھارت کو چین کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے دونوں ملکوں میں ملٹری کمانڈرز کی سطح پر باتچیت بھی ہوئی اس باتچیت کو بھارت کے وزیر دفاع راج ناچ سنگھ نے ہونس لا افضاقرار دے دیا تھا اس سے قبل چین اور بھارت کی حکومتیں اعلان کر چکی ہیں کہ وہ اس مسئلے کو پرامن طریقے سے حل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن بھارتی میڈیا اس کے باراکس تاثر پھلانے کی کوشش کر رہا ہے گویستہ دنوں بھارتی میڈیا نے اس خبر کو نمائع طور پر نشر کیا کہ چین نے بھاری اتھیاروں سے لیس اپنی دس ہزار فوج سرحد پر جمع کر دی ہے جو کسی وقت بھی حملہ آور ہو سکتی ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ مس انفرمیشن کی اس مہم میں امریکہ بھارت کا پورا پورا ساتھ دے رہا ہے اور عزیزان اگرامی اس جو تنازعہ ہے سرحدی تنازعہ اس تنازعہ کو چین ہر صورت پرامن طریقے سے حل کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے اور کرے گا کیونکہ چین کبھی بھی جو ایسے تنازعات کا شکار نہیں ہوتا جس سے اس کی مششت کو نقصان ہو وہ ایک بڑے پروگرام اور بڑے ٹارگٹ کے تحت دنیا کی سپر پاور بننا چاہتا ہے اور وہ امریکہ کے کسی بھی ایسے جانسے میں یا جال میں نہیں پھانسنے والا جس سے اس کی مششت کو اور اس کے ملک کو نقصان ہو وہ اپنے ملک کے مفادات کو سب سے مقدم جانتا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے مفادات کی وجہ سے پاکستان کو بھی بہت اہمیت دیتا ہے کیونکہ پاکستان کی جو جغرافیہی اہمیت ہے وہ مسلمہ ہے اور پاکستان کے ذریعے سے جو چائنہ ہے وہ دنیا کی سپر پاور بن سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ اب سرد جنگ کا جو محاذ ہے وہ اس دفعہ پاکستان اور انڈیا ہے پچھلی دفعہ جو پاکستان اور اگ فارستان تھا لیکن یہ ہتہ جو ہے مجموعی طور پر اس سرد جنگ کا نئی سرد جنگ کا جو چائنہ اور امریکہ کے درمیان ہے اس کا اندن بننے جا رہا ہے اور بنا ہوا ہے یہ جو دونوں ممالک ہیں بلحصوص پاکستان اور انڈیا کی جو قیادتیں ہیں ان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ اور جو سیول اسٹیبلشمنٹ ہیں یہ جو سامراجی برطانوی نو عبادیاتی دور کی جو یہ کسٹوڈین ہیں یہ دونوں اور یہ ان کے دوام ان کے جو مفادات ہیں ان کے منصوبے ہیں برطانوی حکومت کے منصوبے ہیں ان کو تقویت دیتے ہیں اور اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ ہندوستان کی جو تقسیم تھی یہ زمینی یا جغرافیہی طور پر تقسیم کی گئی لیکن ذہنی طور پر اور حکومتی لیول پر اس کی تقسیم نہیں کی گئی بلکہ انگریز اس ملک برے سگیر کو چھوڑ کر تو چلے گئے لیکن اپنی باقیات کو پیچھے چھوڑ گئے جو ان کے سامراجی منصوبوں کو پائے تکمیل پنچاتے ہیں اور دونوں ملکوں کے عوام کو بلکہ اس پورے حطے کو پورے برے سگیر کے عوام کو غربت مہنگائی بد امنی اور بیماریوں میں مبتلا کر کے ان پر ابھی بھی عملن دولت مشترکہ کے ذریعے سے حکومت کر رہے ہیں حواتینوں حضرات آپ کو یہ اس بارے میں متحد ہونا ہوگا آپ کو باشور ہونا ہوگا ان تمام سنگین صورتیال کو جو میڈیا پر آپ کو دکھایا جاتا ہے یہ ایک تاثر بنایا جاتا ہے اس کو پوسٹ روت کا دور کرتے ہیں اس دور میں حقیقت سے کوسو دور ایک تاثر بنایا جاتا ہے اور اس تاثر کی مبنی پر رائعہ ماہ ہموار کی جاتی ہے اور پھر لوگ اس رائعہ ماہ کو حقیقت تسلیم کرتے ہوئے اپنا ہی نقصان کرتے ہوئے ان حکمرانوں کے اور ان جو یہ سامراجی نمائندگان ہیں جو ہم اس خطے کے عوام پر مسلط ہیں چاہے وہ سیول ہیں چاہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہیں چاہے وہ سیاستدان ہیں اور چاہے وہ دیگر ریاستی ادارے ہیں یہ پورے ہتے کے جتے بھی لوگ ہیں یہی وجہ ہے کہ اتنی یہ ذرہیز مٹی ہے اتنے یہ قابل لوگ ہیں لیکن آج بھی یہ برطانوی جو قوانین ہیں دونوں سارے ملکوں میں جس میں تازیرات کا قانون ہے اور اس کے علاوہ فوجداری قوانین ہیں جتنے بھی تمام قوانین ہیں وہ انگریز کی باقیات ہیں اور آج بھی ان کو اسی طرح منعن اس پہ عمل کیا جاتا ہے اور انگریز کی عملن حکومت جو ہے وہ یہاں موجود ہے لیکن وہ خود یہاں موجود نہیں تینکی وری مچ اسلام علیکم